موسیقی ختم ہو جاتی زم ہو جاتی تباہ برباد ہو جاتی پندرہ سال نہیں آپ ہمیں پانچ سالوں کیلئے سندھوالے کرو اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس کے بعد آپ لڑکانا جیت کے دکھاؤ آپ لیاری جیت کے دکھاؤ اتنا کام کریں گے لڑکانا والوں کے اتنے کام کریں گے لیاری والوں کے کہ آپ کی اگلے الیکشن میں زمانتے زخت ہو جائیں گی پندرہ سال کے پرانی کے بعد گھڑر کا ڈھکر نہیں لگا سکے وہ آپ کو بجلی سفری دیں گے اور آپ کو تعلیم دیں گے بارہ بارہ کلومیٹر دور جا کر میری ماں بہن سندھ کی پانی لے کر آتی پینے گا جہاں سے جانور پانی پی رہا ہے وہاں سے سروں پر برطن رکھ کر بارہ کلومیٹر جانا اور بارہ کلومیٹر واپس آنا تو یہ تو بیسک نیسیٹی ہے مجھے اس کانفیڈنس پہہ رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کو آج کے جدید دور میں کتنا بے وکوف سمجھ رکھا ہے کہ اس کارکردگی پہ جہاں پر آپ مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں آپ جو ہے وہ پاکستان تو بھئی یہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کریں کہ بھئی واقعی جتنا بے وکوف ہیں سارے لوگ کتنے بے وکوف کراچی انٹر بورڈ کے نتائج ستہ فیصد بچے فیل جبکہ اندرون سندھ میں پچانوے فیصد بچے پاس اس بارے میں حافظ نعیم ارحمان نے سوالات اٹھا دیئے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ابھی نتائج آئے ہیں فرسٹریئر کے کراچی میں تقریباً 64 فیصد بچوں کو فیل کر دیا گیا اب یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ یہ پورا نظام کیسا چل رہا ہے اگر یہ فیل باقی بچے ہوئے ہیں تو پورے تعلیمی نظام کے اوپر کوئیسچن مارک اور اگر زبردستی فیل کیا گیا ہے اور خاص طور پر اس میں کراچی کے طلبہ و طالبات کو مارڈینلائز کیا گیا ہے تو یہ ایک بہت ہی مکروح قسم کا کام ہے جو حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے بورڈ میں جو چینجز کی تھی چیرمن اپنی مرضی کے لافعے بٹھائے تھے صرف ان کے جانے کے بعد جو کیرٹیکر گورنمنٹ تھی انہوں نے کمیشنر کے حوالے کر دیا لہٰذا یہ جو تعلیم سے دشمنی والا رویہ ہے حکومتوں کا اس نے تو شہر کراچی کا اور طلبہ کا مستقبل دعو پر لگا دیا ہے میں اس میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے عالی ترین تحقیقات ہونی چاہیے یہ معاملہ بہت سنجیدہ نویت کا معاملہ ہے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے آگے ان کے روزگار کا معاملہ ہے اور پورے شہر کا انصار ہمارے ان نوجوانوں پر ہے تو اس میں تو سندھ ہائی کورٹ ان کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کی عالی سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے تین سو بارہ عرب روپے میں سے کتنے پیسے ہیں جو تعلیم اور تعلیم کی ڈیولپمنٹ پر اور بچوں پر لگائے جاتے ہیں ایک ریپورٹ آئی ہے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جناب تیرہ لاکھ بچے ایسے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر سندھ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ اندازہ لگا ہے پیپلز پارٹی یہ بلاول صاحب و زرداری صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں سندھ جیسی ترقی کر دیں گے یہ ترقی ہے ان کی ایک نوجوان نے پی ٹی آئی کے رہنما ولید اقبال صاحب سے سوال کیا کہ پانچ یونیورسٹیز اور پانچ ہسپتالوں کے نام بتا دے جو پی ٹی آئی نے بنائے تو ولید اقبال جواب نہ دے سکے اور چلے گئے میرا نام جنید ہے اور میرا ولید اقبال صاحب سے سوال ہے ابھی انہوں نے ڈیونیورسٹیز اور پانچ ہسپتالوں کے نام بتا دے جو پی ٹی آئی نے پاکستان میں بنائے تو میں پی ٹی آئی کو بوٹ دوں گا جو پی ٹی آئی بنائے باغ کی ہے ڈیو 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 tarım ڈیو 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 Nu چین عوامی ایکسپریس میں ایک پولیس والے نے ایک بے گناہ مسافر کو جو ملتان سے لاہور جا رہا تھا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اسے مارا بھی اور اس کا سارا سامان پیسے وغیرہ لے گئے خروجاند کو جو ملتان به دчик کیا اسے اری خروجاند اور ڈییوep ہوں ڈیویے ہوں ڈیویے ہوں ڈیویے ہوں ڈیویے ہوں ڈیویے موسیقی موسیقی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل اسرائیلی فوج طویل جن میں اپنی ساتھیوں کے مسلسل ہلاکت کے بعد پاگل ہیکر احتجاج کر رہے ہیں اندرونی طور پر اسرائیل آرمی میں حالات خراب اور کنٹرول سے باہر ہیں اسرائیلی فوج اپنے ہی کیمپوں کو اجارنے لگی اسرائیلی فوجیوں نے اپنے ہی جنگی کیمپوں میں توڑ پھور کر دی اسی کے ساتھ اب تک کی نیوز کا اختتام ہوا مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہماری آواز نیوز اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے